رجمہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ روہنگیا مسلمانوں کو لے کر ہر ملک دوسرے ملک سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے دروازے کھول دیجئے آپ اپنے دل کو بڑا کر دیجئے آپ ان کو اپنے جگہ دے دیجئے سرزمین دے دیجئے اخراجات ہم اٹھا لیں گے ٹرکی بھی یہی بات کر رہے ہیں سر مجھے سمجھ نہیں آتی ہے معالمی طاقتوں کے رویے پر بات کرنے سے پہلے ذرا مسلمان ممالک کے رویے پر تو بات کریں جنہوں نے اپنے در دروازے چند لاکھ افراد کے لیے بند کر دیئے ہیں یہ مسلمان ممالک کی اس سٹرائیجی کے اوپر اس دورے میار کے اوپر کیا کہیں گے بتاؤں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ممالک کیوں کچھ نہیں کرتے میں چاہتا ہوں کہ لیکن میں آپ کو ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب لیبیا پہ حملہ ہوا تھا مغربی ممالک نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک نیا ڈاکٹرن پروکرین کرنا چاہتے ہیں اور وہ ڈاکٹرن ہے رسپونسیبیلٹی ٹو پرٹیکٹ یعنی ہماری ایک جواب داری بنتی ہے کہ اگر ایک اقلیت ہے یا عوام ہے جس پہ آمریت اور جس پہ جو رولز ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں تو ہماری یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی کی یہ جواب داری بنتی ہے کہ ان کے لیے وہ اگر ضرورت پڑے تو حملہ کریں اور اس رولر کو ہٹائیں جو ڈاکٹرن میں وہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے اس کی پوری اپلیکیشن رسپونسیبیلٹی ٹو پرٹیکٹ کی ہوتی ہے روہنگیہ پر آپ کہتی ہیں کہ مسلمان ممالک کے فرض بنتے ہیں میں آپ کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں لیکن اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ ایران کو کہنا چاہیے کہ بھائی ہم دس لاکھ روہنگیہ لے لیں گے یا ترکی کہے گا کہ پانس لاکھ لے لیں گے وہ غیر ممکن ہے ممکن یہی ہے کہ جو لے سکتے ہیں ان کی مدد کی جائے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو راخین سے نکالا نہ جائے وہ صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں اگر اس میں کچھ اضافہ ہوا تھا اور بنگال سے اضافہ ہوا تھا تو اس وقت ہوا تھا جبکہ برما میانمار کہہ لاتا ہے لیکن برما جو تھا اس میں وہ برٹش انڈین ایمپائر کا حصہ تھا اور آمد و رفت کی اجازت تھی اور کچھ لوگ وہاں گئے تھے یہ صحیح ہے کہ کچھ لوگ گئے تھے لیکن صدیوں سے روہنگیہ وہاں رہ رہے ہیں اور 135 زبانیں 135 نیشنالٹیز آپ نے میانمار میں ریکنائز کی ہیں تو روہنگیہ کو ریکنائز نہ کرنا اس کی کوئی جواز نہیں بنتا اور اس کی وجہ سے میری نظر میں ہمیں اقوام متحدہ میں وائسی کی طرف سے سب مسلمان ممالک کی طرف سے ایک قرارداد پیش کی جانی چاہیے کہ روہنگیہ کی امداد انٹرنیشنال کمیونٹی کی جوابداری ہے نہ صرف مسلمان ممالک کی لیکن نظر دین شاہد